اسلام علیکم دوستو دوستو کئی بار آپ کے سامنے یہ والا پرابلم آجاتا ہے یہ والا ایر آجاتا ہے تو یو دس کانٹرنٹ اس سے انسٹال اینڈ سیٹ اپ اے ویب براوزنگ ہے تو یہ پرابلم کیوں آتا ہے یہ پرابلم آپ کے پلسٹور کی وجہ سے آتا ہے تو اس پرابلم کو آپ سولف کیسے کریں گے اس پرابلم کو آپ کیسے حال کریں گے تو اس پرابلم کا سلویشن بہت سیمپل ہے تو یہاں پر آپ نے سیمپلی اپنے اپنے سیٹنگ میں چل جانا ہے اپنے موبائل کی سیٹنگ میں چل جانا ہے تو آپ جیسے موبائل کے سیٹنگ میں جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے سیٹنگ آ جاتی ہے یہاں پر آپ نے نیچے سکرول کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک اپلیکیشن کا آپشن بھی مل سکتا ہے یہ من تمام موبائل میں الگ الگ ہوتا ہے یہاں پر آپ کو ایپ منیجمنٹ کا آپشن بھی مل سکتا ہے تو میرے موبائل میں بھی ایپ منیجمنٹ کا آپشن ہے تو آپ کے موبائل میں کو اور آپشن بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر آپ نے اپ پلیسٹ پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے تمام اپس آ جاتے ہیں جو کہ آپ کے موبائل میں موجود ہیں تو یہاں پر آپ نے جو فائنڈ کرنا ہے وہ ہے پلی سٹور گوگل پلی سٹور تو یہاں پر ہم آ جاتے ہیں یہاں پر گوگل پلی سٹور تو یہاں پر آپ نے گوگل پلی سٹور پر آ جانا ہے اور یہاں پر آپ نے جہاں پر آپ نے نیچے سکرول کرنا ہے اور دوستو اجاز رکھنا کہ یہ جو سیٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام موبائل میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے آپ کا موبائل میں کچھ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے یہاں پر میں انفرنکس کا موبائل یوز کرا ہوں انفرنکس کا ہنڈس یوز کرا ہوں تو اس میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے تو یہاں پر آپ کو ایک آپشن مل جاتا ہے اوپن بائی ڈیفورٹ تو آپ نے اوپن بائی ڈیفورٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اوپن سپورٹڈ لینکس پر کلک کر دینا ہے آپ جیسے اوپن سپورٹی لنک پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سام آپ کے پاس allow all allow app to open سپورٹی لنک پر کلک پر آپ یہ سیلیکٹ موجود ہوتا ہے یعنی کہ یہ واپشن سیلیکٹڈ ہوتا ہے تو یہاں پر آپ نے آسک ایوری ٹائم پر کلک کر دینا ہے تو جہاں آسک ایوری ٹائم پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے بیک کر دینا ہے اور پھر آپ زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا پرابلم سولو ہو جائے گا دوستوں امید کرتا ہوں اب آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ آپ اس پرابلم کو کس طرح سولو کریں گے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے ویڈیو کو لائک کر دیں تو ملتے ہیں میں کسی کے لیے موجود ویڈیو میں اللہ حافظ